اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب ٹھیک ہوں گے اسے کے ساتھ آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم لوگ ڈال کا دو بنانے لگے ہیں خالہ کیا رہی تھی کہ ڈال کا دو بنائیں تو ہم نے کہ چلے ٹھیک ہے ویسے تو ہمارے گھر میں مطلب بائی لوگ نہیں بسند کرتے ڈال کا دو وہ کہتے ہیں چکن ہو ڈال چکن مطلب حلیم وغیرہ لیکن خالہ کی فرمایج پہ پھر آج ہم لوگ نے ڈال کا دو بنائے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اویل کو گرم کرنے رکھ دیا تھا اویل گرم ہو گیا اس کے پاتھ پیاس ڈال کر اس کو تھوڑا سو بنے براؤن کر لئے اب اس کے اندر ادھر کلسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں میں ادھر کلسن کا پیسٹ کو تھوڑا سو براؤن کروں گی اس کے بعد اب ٹوماٹر اور ہاری مچوں کا پیسٹ اس کے اندر شامل کر دیا میں مسالوں کو تھوڑا دیکھن دے کر رکھ دوں گی تانکی یہ ٹوماٹر وغیرہ گھل جائیں نہیں تو پھر یہ موہ میں آتا رہتے ہیں ٹوماٹر کو اچھے طریقے سے میں اویل کو تھوڑا فرائی کر لوں گی تانکی اس کا مسالہ جو انا ادھر کلسن کا بھی کچھا بن ختم ہو جائے اچھے طریقے سے اس کو میں فرائی کر لوں گی یہ ٹوماٹر جو انا اس کو پھر بعد میں میں یہ چمج کے ساتھ پیس لیتی ہوں اکثر لوگ کیا کہتے ہیں مسالہ بنا کر اس کو گرینڈر میں بھی پیچھتے ہیں لیکن ہم لوگ اس طرح ڈریکٹی پیس لیتے ہیں اور اس کے اندر حلدی جو ہے نا یہ بھی بہت اچھی ہے یہ بھی ڈالنے چاہیے بہت سے لوگ یہ بھی نہیں ڈالتے ہیں لیمن بھی نہیں ڈالتے میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ لیمن ضرور ڈالا کریں اور نمک جتنا ہو سکے کم استعمال کرنا چاہیے میری ممہ کو ایسے بھی بلیڈ پیش کا مسئل ہے تو ہم لوگ نمک کم استعمال کرتے ہیں اور خوشک دینیا ڈالی اس کے اندر لال مرچ بھی کم یوز کرتے ہیں ہم لوگ لیکن میرے کھالا کے بیٹے کو نا میرچ بہت پسند ہے وہ کہتا ہے آپ لوگ نا میرچ بھی کم ڈالتے ہیں نمک بھی کم ڈالتے ہیں لیکن جو میرچے یہ بھی نا یہ میدے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی کالی میرچ ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کی وجہ سے نا ہم لوگوں مرچ بہت تیز رکھنی پڑتی ہے اور یہ ثابت گرم مسالہ اچھا یہ میرے بھائی لوگ بہت چھتے ہیں اسے یہ لونگ جو ہے یہ کہتے ہیں یہ موہ میں بار بار آتی آپ لوگ کیوں ڈالتے ہیں لیکن اس کے ساتھ نا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اس لیے ہم لوگ ڈالتے ہیں اور اب اس کے میں قدو ایڈ کریں قدو کو تھوڑے دریئے کے لیے فرائی کروں گا اس کے اندر قدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پسند تین ڈے نہیں پسند تین ڈے تو مجھے بھی نہیں پسند لیکن قدو کھانا جائے میں یہ سوچ کے خاطر ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا اس وجہ سے اور اب میں ڈال کو ڈال دے اس کے اندر اور ڈال کو تھوڑی دریئے کے لیے بننوں گی میں بھون کر پھر اس کے اندر پانی ڈال کر اور اس کو پریشر میں لگا دوں گی اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے ڈال جو ہے نا ہم لوگ ایک گھنٹہ اس کو میں نے ڈیپ کر کے رکھ دیا تھا تاں سے گھل جائے ڈیو بنا رہی تو پیچھے یہ میرا کزان آکھ مجھے تاں کا رضا کھالا کا چھٹا ہوئی تھا تو اس کی آواز آئیے بیج میں اور یہ دیکھیں اب میں نے پریشر کھولی ہے اور یہ ڈال ہماری گھل چکی ہے لیکن اب اس کو میشے کے ساتھ میں میش کروں کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑی دال جو نے موہ میں نہیں آتی اچھی نہیں لگتی موہ میں وہ موٹے موٹے دانے بھائی لوگ کہتے ہیں اس کو تھوڑا سنا گرینڈ کر لے لیکن گرینڈ کرو اگر گرینڈ کر لو نا تو وہ بالکل پتلی ہو جاتی ہے پھر وہ دانے نہیں رہتے کیونکہ حلیم کا تو ایک اللہ کی ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کو مکمل پیس لو نا تو وہ زیادہ اچھی رہتی ہے اس کے مطلب اس کے دانہ ختم کرتے ہیں لیکن قدو کے اندر جو دال ہے اس کا دانہ ہوتا زیادہ موزاتہ کھانے کا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہاتھ کے ساتھ ہی میں نے اس کو پیس لیا اچھے طریقے سے بہت مزدگی بنیتی ہم لوگ تو قدو دال کم بھی کھاتے ہیں کھالا کی فرمائش پر بنائے لیکن بہت مزدگی ہم لوگ نا قدو چکن زیادہ کھاتے ہیں ہمارے گھر ہولے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں قدو چکن میں نے ریڈی کر لی تھی لیکن اب اس دیکھیں ہے لیکن اس ٹ Russell's کے اندر یقینوں میں بہت 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 بانیں کرتایاaci ساٹس ساق کردے ہیں ٹھانگی ہیں اس ت cores اجھے ہمیں بتایا تھا تو میں نے یہ بنایا سارا اب اس کو ڈال کے پر میں نے وہ تو کہتے ہیں لیکن میں نے کہا نہیں ہم لوگوں ایک مرد پر سارا ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ وہ ادھگرگی کی اتنا زیادہ آ رہا ہے وہ تری ٹائپ نہیں ہوتا وہ اور ساتھ میں ہی میں چاول بنا رہی ہوں یہاں پر ترکے والے چاول بوائل رائزے اس کے ساتھ بیسے اچھے لگتے ہیں لیکن میرے پاپا جو نا وہ بوائل رائزے بسان کرتے ہیں کہتے ہیں ترکے والے چاول بناو اور یہ چاول میں نے ریڈی کار دیوں ساتھ ہی میں ان کا جو لو چاول ڈال بنائی ہیں کئی لوگ میرا کزن ایک ہے وہ روٹی ہی کھاتا ہے اس کے لیے پھر ماما نے روٹی بنا دی تھی باقی ہم لوگ سب نے چاول کھا لیے تھے اور یہ چاول کتنے پیارے ماشی لے دیکھیں کلہ کلہ چاول بنا ہے چاول اکثر جوڑ بھی جاتے لیکن آج بڑے اچھے چاول بنا ہے اور ساتھ میں یہ چار اور چٹنی بنائی تھی اور ساتھ میں یہ سلات گرم ڈال کے مسالہ ڈال کے کھیرے وغیرہ اور یہ میں کپرے لے کر رہی تھی میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں یہ ڈریسز پینک کلر کا یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھا یہ کیجول ہے کہ ہم لوگ پہن سکتے ہیں یہ گرمی میں بھی پہنا جاتا ہے سڈی میں بھی پہنا جاتا ہے اس طرح کا کپڑا اور بہت پیارا ہے اس کو پڑ کام ہو اور امبرویڈری ہوئی ہے بہت اچھا درہا ہے سڈی سنسا کلر ہے تو میں نے کہا چلو مجھے بہت سادہ پسند آیا ہے میں اور میری بڑی سسٹر جو نا ہم دونوں ایک دس کے کپڑے پہن لیتے ہیں ایک اس نے لیے ایک میں نے لیا میں نے کہا چلو ہم لوگ مل کے پہن لیں گے ایک دس کے ریڈ کلر کا میری نا بہت پہلے نظر تھی اس ڈرس کے اوپر میں جب بھی دکان پہ جاتی تھی میں دیکھ کے آ جاتی تھی اس طرح میں نے کہا میں لے کے ہی آؤں گی میں آکے دکھاؤں گی وہ جو پیچھے ریڈ نظر آ رہا ہے آگے میں آپ کو دکھاؤں گی اور ایک یہ پرپل کر لیا تھا یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اور میں نے کہا یہ میں لے لیتی ہوں بزار آپ کو پتہ جب جائیں عورتیں تو ان کو ایک چیز لینے جاتی اٹھا کے دو تین لے کے آ جاتی میرے بھائی ایک سر ڈان کا کہتا ہے آپ لوگ بزار جاتی ہو تو ادھر ایک سوٹ لینے جاتی ہو دو تین اٹھا کے گھر آ جاتی میں نے کہا اس طرح ہی عورتوں کا کامی کپڑے ہیں عورتوں کو زیادہ زیادہ کپڑے جوتی پسند ہوتے ہیں پرپل کلر بہت زیادہ ہی نوار تو اس درس میں پرپل لائٹ پرپل کلر اور ڈارک پرپل کلر پہلے وائٹ بہت زیادہ ان تھا اب پرپل بہت زیادہ ان ہیں لڑکیوں کو بہت سے ڈریس چاہیے ہوتی ہیں جس طرح کے بھی ہوں وہ لے لیتی ہیں اور یہ آگی یہ میرا فیوریٹ ہے ریڈ کلر کا ڈریس میری سسٹر بڑی ہے ان کو بھی ریڈ کلر بہت زیادہ مجھے بھی یہ بھی مجھے بہت زیادہ اس کے بازو بھی لگنے والے باقے سارا سٹچ ہوئے ریڈی میٹی میں لے کے آئی تھی اور اس کے جو ہیں اس کے نیچے فلیپ پر ہے اس کے اوپر بھی سارا کام ہوئی ہوئی ہے کیپری ڈون رہی تھی لیکن کیپری نہیں مجھے ملی آگے میں سسٹر کی شادی ہیں بھی انہوں کے لیے ہم لوگوں تیاری ہیں پہلے شروع کر دی یہ مجھے لیمن کلر جو بہت زیادہ پسند ہے ایک اور میں سسٹر کہہ رہی تھی کہ لیمن کلر جاتیوں میں سسٹر پسند؟ Mange 늘 لیمن کجھے لیمن کلر اور بھیک بھی ایک پسند ہے اور ایک بلو میرا اللہ میرا سردی میں بھی غرمیوں میں بھی ہوتا ہے اور لیمن بھی سرد میں اور ایک رگمی رہی وو ہر کوئی کوئییک سرد پسند پسند کر مجھے لیمن کلر پسند ہے یہ بھی بہت بہت زیادہ یہ میرے کھیٹو جو اب یہ کس کی پسند ہے یہ جو نا میرے قزن کے ساتھ بہت زیادہ ٹیچ ہوئی ہے دیکھیں کتنا کھیلتی ہے لیکن یہ باہر کیوں کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہے مطلب ہم لوگوں کو یہ تو پہچانتی ہے نا اس وجہ سے اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹیچ ہوگی ہے ان کو آٹھ دست دین ہوگی نا آئے ہوئے تو دیکھیں نا اور زنہ ہمارے گر میں تو آپ کھیلتی ہے اس کے ساتھ جہاں بھی یہ جاتا ہے نا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے یہ بہت پیاری ہے اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ یہ بڑے مازے سے نا لیٹی ہوئی تھی سو رہی تھی کزن اچانک سے دروازہ کھولا تو یہ ڈر گئی ہے یہ ڈر پھوک بہت زیادہ بھی میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر کلک کریں داکہ میرا بروقت نوٹفکیشن آپ کو مل سکے